بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویزا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے پہلے لوگ جاتے تھے ٹوریس ویزے ویزے پہ دبائی پہ اور وہاں پہ جاکی جب ان کو جوب مل جاتی تھی تو ان کو وہاں پہ پانچ سو درم دے کے ان کا ویزا سٹیٹس ٹوریس ویزے کا ریزیڈنٹ پرمنٹ میں بارک ویزے میں تبدیل ہوتا تھا کئی دوسری کنٹری میں آؤٹ نہیں ہونا پڑتا تھا کرونا کی وجہ سے یہ ہو چکا تھا اب دوبارہ سٹیٹس چینج کر دیا گیا پرانے والے خاتے میں ڈال دیا کرونا سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹوریس ویزے ویزے پہ گئے ہیں اگر آپ کو جوب مل گیا تو آپ کو ایک مرتبہ ویزا سٹیٹ آف فیز بھی جمع کرا دیا فیز جمع ہو جاتی ہے ویزا سٹیٹس چینج ہونے کے لیے ٹوریس ویزے 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 کو ریزیڈنٹ پرمنٹ بارک ویزے میں تبدیل کرن کے لیے ایک مرتبہ آپ کو اس ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے دوسری ملک کا سٹیمپ لگا کے واپس جب آتے ہیں تو پھر آپ کا ویزا سٹیٹس چینج ہوتا ہے یہ اس وقت پھر دوبارہ وہ صورتحال آگی ہے ٹکڑ کا ریڈ بھی یعنی کہ آپ کو زیادہ آپ کو خرج کرنا پڑے گا ٹکڑ کتنی مہنگی ہو چکی ہے اگر آپ امپلائیمنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی تو باہر باقی آپ نئی اپ ڈیٹس جس طرح ج چینج ہوتی رہتی ہیں یہ بھی ہو سکتا چینج ہو جائے لیکن ابھی فی فی الال یہی ہے اور آنے سے پہلے معلومات مزید لے کے پھر آپ لوگ ٹریویلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ کچھ اپ ڈیٹس آئی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنوں پرائس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی ہیں